بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آتھر ہے وہ ہے برائن ٹریسی جیسا کہ اس بک کا ٹائٹل جو ہے اس سے پتہ چار رہا ہے کہ ایٹ دیٹ فراغ مطلب اس کو کمپیر کیا گیا ہے فراغ کو جو ڈیلی ایکٹیوٹیز انسان کر رہا ہوتا ہے کوئی آفس میں ہے یا کہیں بھی ہے تو اس کا جو مشکل ترین جاب ہے اس کو اس نے فراغ کے ساتھ کمپیر کیا ہے تشبیح دیئے کہ فراغ جس لائک اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب اگر آپ کو کوئی فراغ کھانا پڑے تو آپ کس ٹائم پہ کھائیں گے تو ریزلٹ یہی نکالا گیا ہے کہ جی ارلی مورننگ اگر سب سے پہلے وہی کام کر لیا جائے جو آپ کو مشکل لگ رہا تھا جس کو آپ پروکرسٹینیٹ کر رہے تھے جس کو آپ ٹالمٹول کر رہے تھے جس کو آپ کا دل نہیں تھا چاہ رہا اس کام کو پہلے کر لیا جائے تو اس کے بعد بندہ سارا دن ایزی ویل کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ آرام سے کرتا رہتا ہے تو یہی بک ہے اس کا جو اس میں اس کے علاوہ آثر نے کچھ ٹونٹی ون پرنسپلز بھی پیش کی ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کی ٹو سکسس میں ہے جی سلیکٹ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک اٹ ایچ مومنٹ گٹ سٹارٹڈ آن دا ٹاسک ان گٹ ایڈن کیکلی تو سب سے اہم کام جو ہے آپ کا اس کو آپ نے سلیکٹ کر رہا ہے پھر وہی آپ کا فراغ ہوگا وہ کام جس کو آپ پروکرسٹینیٹ کر رہے ہیں اس کو آپ لنگر ڈن کر رہے ہیں ٹالمٹول کرتے جا رہے ہیں مشکل لگ رہا ہے آپ کو یہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو اسی کو ہی سلیکٹ کرنا ہے that is your فراغ تو eat your فراغ if you have to eat a live فراغ it does not pay to sit کہتا ہے اگر آپ کو کھانا ہی ہے فراغ تو بیسے بیٹھنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے لہٰذا بغیر اس کو سوچے سمجھے دیکھے ہوئے اس کو کھا ڈالیں تو زیادہ ٹائم زائے کرنے کی بجائے آپ اس کو اگر کھا جاتے ہیں that means اگر آپ اپنا وہ چالنجنگ ٹاسک جو ہے وہ مشکل ٹاسک جو ہے وہ ٹائم لی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سارا دن آپ ایزی فیل کر سکتے ہیں تو یہ جی ٹونٹی ون پرنسپلز ہیں جو اس نے پیش کی ہیں آثر نے برینٹ ریسی نے نمبر ون ہے جی set the table set the table کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سب سے پہلے goal set کرنے آپ نے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو written form میں لے کر آئیں تو اپنے goal جو ہیں وہ لکھیں mostly کہتا ہے جی 3% لوگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں goals اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنا goal note نہیں کرتے think on paper میں وہ کہتا ہے جی decide exactly what you want آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو decide کریں اس کو لکھ ڈالیں پھر اپنا goal کی deadline set کریں اور پھر سوچیں کہ اس کو کیسے achieve کرنا ہے then اپنے organize کریں اور take action on your plan immediately اس کو implement کر دیں then resolve to do something every single day that moves you toward your major goal number two principle ہے جی plan everyday in advance یعنی planning کرنی ہے اپنے planning is bringing the future into the present تو planning کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہی ہوگا کہ proper prior planning prevents poor performance اگر آپ نے proper planning کر لی ہے timely تو آپ poor performance سے بچ سکتے ہیں this is also called six piece of planning proper prior planning prevents poor performance six piece of planning ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ poor performance سے بچ سکتے ہیں principle three ہے جی apply the 80-20 rule do everything 80-20 rule یہ کہتا ہے basically یہ ایک statistical tool ہے جو کہ پریتو principle کہلاتا ہے 80-20 rule کا مطلب یہ ہے کہ 20% task آپ کے ایسے ہوتے ہیں daily activities میں 20% کام ایسے ہوتے ہیں جن کی output جو ہے وہ 80% سے بھی زیادہ ہوتی ہے مطلب 80% کا result وہ شو کر رہے ہوتے ہیں this is called 80-20 جیسے اگر آپ نے 10 کام کرنے ہے تو اس میں سے کوئی دو کام ایسے ہوں گے جو بڑے مشکل ہوں گے اور ان کو کرنے سے آپ 8 item جو رہ گئی ہیں ان کے اوپر حوی ہو سکتے ہیں principle 4 ہے consider the consequences what are the potential consequences آپ نے positive or negative consequences کو بھی keep in mind رکھنا ہوتا ہے principle 5 میں وہ کہتا جی آپ practice کریں ABCDE method کو ABCDE method کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی tasks ہیں اس کو very important کو A, B جو ہمیں کرنے چاہیے C, nice to do اچھی بات ہے کہ کر لیں گے D جو آپ delegate کر سکتے ہیں کسی اور کو کہہ سکتے ہیں اور E eliminate بھی کیا جا سکتے ہیں کچھ ایسے tasks ہوتے ہیں جس کو آپ eliminate بھی کر سکتے ہیں تو اس principle کو بھی apply کیا جائے that is called principle A, B, C, D, E method چھٹا principle ہے جو کہ برینٹ ریسی نے پیش کیا ہے that is focus on key results area آپ اپنے outputs جو results ہیں اس کو بھی keep in mind رکھنا ہے کہ کیا results آنے ہیں اور اس کو آپ نے کس طرح آپ نے determine کیا اور اس کو کونسی skill چاہیے اس کو achieve کرنے کے لیے seven points ہے obey the law forced efficiency there is never enough time to do everything ہر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس time نہیں ہوتا but there is always enough time to do the most important thing جو most important کام ہے اس کے لیے ہمارے پاس ضرور time ہوتا ہے تو اس کو ضرور apply کریں آٹھا principle وہ کہتا ہے جی prepare thoroughly before you begin یہ بھی just like planning کی طرح ہے تو آپ مکمل طور پر prepare ہو جائیں اپنی workplace جو ہے اپنے overall جو جو سورسے چاہیے اس کو prepare کریں principle nine میں کہتا ہے do your homework تو اگر آپ اپنے آپ کو improve نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ ورس میں جا رہے ہیں that is called improve yourself leverage your special talents اپنے اپنے اندر کوئی نہ کوئی special talents جو ہے وہ ڈونڈے اور اس کو leverage دیں take stock of your unique talents and abilities on regular basis next principle کہتا ہے جی identify your key constraints ہر کام کے کرنے میں کچھ رکاوٹے بھی ہوتی ہیں تو key constraints کو ڈونڈے جو آپ کے اندر ہی ہوتی ہیں 80% constraints کہتا ہے آپ نے اندر ہی ہوتی ہیں اس پہ بھی وہ کہتا ہے جی 80-20 rule کو apply کریں بشمار رکاوٹے ہمارے کام کرنے سے روک رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر ہی ہوتی ہیں اور 20% ہوتی ہیں جو external environment میں ہوتی ہیں جو اس وقت سے ہم وہ چیز حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں 12 principle وہ کہتا ہے جی take it one oil barrel at a time آپ ایک ہی وقت میں سارا کام جو ہے اس کو کریں اور complete کر کے چھوڑیں principle 13 میں وہ کہتا ہے جی put the pressure on yourself جب اس کو focus کریں you must choose your own frog and then make yourself eat them in order to importance اس کو اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ہر حال میں complete کریں next time maximize your personal power اپنی productive بنانے کے لیے maximum اپنی efforts کو energy level کو utilize کیا جائے next ہے جی motivate yourself into action اپنے آپ کو motivate بھی رکھنا ہے become your own personal cheerleader بنے fully 95% of your emotions positive and negative are determined by how you talk to yourself on a minute to minute basis مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو motivate رکھنا ہے اور اپنے emotions کو positive ہو اس کو control میں رکھنا ہے next ہے practice creative procrastination procrastination جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹال بٹول کرتے ہیں کوئی چیز کو تو کہتا ہے اس کی ضرور practice کریں کیونکہ اگر آپ کا کوئی important کام آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی low value والی چیزیں ہیں کوئی چھوٹے کام ہیں جس کو آپ بعد میں کر سکتے ہیں اس کو procrastinate کریں یہ نہیں ہے کہ آپ important کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو low value unimportant کام ہے اس کو آپ شروع کر دیں تو اس کو procrastinate کر سکتے ہیں آپ لیکن does not mean کہ آپ اس کو lingered and کرتے رہیں گے لیکن اس کو timely ختم بھی کرنا ہے یہ ہے کہ اس کو آپ بعد میں کر لیں principle seventeen ہے جی do the most difficult task first وہی بات ہے دوبارہ کہ most difficult task سے آپ نے دوڑنا ہے کاؤنسہ ہے اس کو پہلے کرنا ہے slice and dice the task slice کو اگر multi tasking ہے complex ہے بہت بڑا ہے project جس طرح ہے تو اس کو آپ slice بنا کے and dice the task اس طریقے سے آپ کو اس کو complete کریں پھر کہتا ہے جی create a large chunk of time مطلب آپ نے اپنے اس کام کے لیے پہلے plan کرنا ہے اس کے لیے مخصوص وقت رکھنا ہے focus کرنا ہے اس وقت میں اور اسی وقت کے اندر اس کو complete کرنے کی کوشش کرنی ہے 20th principle میں وہ کہتا ہے جی develop a sense of urgency آپ اپنے اندر urgency والا sense ضرور پیدا کریں کہ آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ کام important ہے جی urgent ہے اور یہ جو ہے less important ہے اس کو ہم بعد میں کر سکتے ہیں and the last principle is single handle every task ایک کام کو ایک ہی ہاتھ سے جب کریں گے آپ تو اس کو complete کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا اگر آپ ایک ہی وقت میں زیادہ کاموں کو ہاتھ ڈال لیتے ہیں تو جیسے آپ email کا notification کھولا ہویا بار بار email چیک کرنے لگ پڑتے ہیں آپ کو sms آگی آپ sms دیکھ رہے ہیں ویڈس اپ دیکھ رہے ہیں تو پھر single handle every task نہیں ہوگا تو single handle کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی کام کو کریں اور اس سے آپ 50% or more than productivity increase ہو جائے گی آپ کی آپ آدھے ٹائم میں وہ کام complete کر لیں گے eat that frog کا یہ conclusion ہے جی practice these principles every day until they become second nature to you اگر آپ یہ habits adopt کریں گے personal management کے اندر تو آپ no doubt آپ کا future جو ہے will be unlimited ہوگا تو یہ book تھی جناب جو time management کے اوپر تھی برین ٹریسی کی جس کی short summary میں نے آپ کو پیش کی ہے thank you very much